بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں باروں آ دن بارہ محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت جب لوگوں کی نافرمانی اور بتپرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو نیس تمہاری پیروی زلیل و حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی کے یہاں سعادت و نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا مندی اور اخلاص نیت پر ہے میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں وہی میری محنت کا عجر و ثواب عطا فرمائے گا غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی و اجتماعی اور خصوصی و عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے دراتے رہے مگر وہ بعض تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ جس رات جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی تو حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں ایک درخت میں بتایا تھا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا احتمام کرے رکو اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھیں کہ اپنے ذمہ اللہ تعالی کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا نمبر چار ایک سنت کے بارے میں جہالت سے پناہ مانگنے کی دعا جہالت سے بچنے کے لیے اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ترجمہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا ہے اس سے بھی بہتر دیا جائے گا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا چاہنے والوں کا انجام قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں پھر ہم اس کے لئے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں زلط اور رسوائی کے ساتھ ڈھکیل دیے جائیں گے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنتیوں کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں لوگ کھائیں گے اور پییں گے لیکن نہ تو پیشاب پاخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے بلکہ ان کا کھانا اس طرح حضم ہوگا کہ ڈھکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لئے سانس لینا آسان ہوتا ہے نمبر نو طب نبوی سے علاج مسواق کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواق ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آگ کی روشنی تیز ہوتی ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو اس کو جل دفن کرو اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو فائدہ شروع حصے سے مراد الفلام میم سے مفلحون تک اور آخری حصے سے مراد آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الكافرین تک ہے